بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ حضور سیدنا گوز آزم رحمت اللہ علیہ بہت دنوں تک اہل عراق کی نظروں سے اوجل رہے لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کی تلاش شروع کی تو معلوم ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو دریائے دجلہ کی جانب چاہتے ہوئے دیکھا گیا ہے جب آپ رحمت اللہ علیہ کو تلاش کرتے ہوئے لوگ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ پانی پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں اس دوران مچھلیاں بکسرت آپ رحمت اللہ علیہ کی قدمت میں حاضر ہو کر سلامِ عرض کر رہی تھی اس دوران نمازی زہر کا وقت ہو گیا اور ایک سبز رنگ کا سونی اور چاندی سے مزین مسلح نظر آیا جو کہ تخت سلیمانی کی مانند تھا اور وہ مسلح دریائے دجلہ کے اوپر مولک ہو گئے جب وہ مسلح بچ گیا تو بہت سے لوگ آئے اور اس مسلح کے برابر کھڑے ہو گئے ان لوگوں کے چہروں سے بہادری اور شجاعت ظاہر ہو رہی تھی سب لوگ جو آپ رحمت اللہ علیہ کی تلاش میں آئے تھے ان کی زبان نے گنگ ہو چکی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے ایک پروکار شخصیت نے آگے بڑھ کر تکبیر کہی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے نماز کی امامت فرمائی